اس لئے میرے دوستو عزیزو میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے ایک جماعت آت سے حضر حاضر ہوئی تو کہتے ہیں کہ میاں ایمان تو دل میں ہوتا ہے آپ کسی کے ظاہر کو من دیکھیں کسی کے ظاہر کو من دیکھیں ایمان دل میں ہوتا ہے اگر ایمان دل میں ہوا کرتا اگر ایمان واقعی دل میں ہوتا تو صد سے لے کر پیر تک اس کے عزیزو سے اسلام ظاہر ہوتا اس لئے کہ اسلام ایمان کا مظہر ہے اسلام ایمان کے وجود کی علامت ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سنجھنا جائے یہ بات بدن میں تانے ہو گئے خال پر کھوڑے نکل رہے ہیں جگہ جگہ سے ٹیب نکل رہی ہے داکٹر یہ کہے گا کہ آپ کو خون میں فسدہ دے آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں داکٹر یہ کہے گا یرقان ہو گیا ہے عجیب بات ہے ہر دیواری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اندر موجود ہے وہ باہر ظاہر ہو رہی ہے لیکن جب نمبر آتا ہے اسلام کا تو کہتے ہیں ایمان دل میں ہے اگر اسلام ظاہر نہیں ہو رہا ہے اگر بدن سے ایمان ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے ایمان تو دل میں ہونا چاہیے دل میں ہے وجود ہو صحیح اگر بدن کے اندر کے امراض یہ فوراں ظاہر ہو جاتے ہیں کہیں بخار کی شکل میں کہیں دانے کی شکل میں کہیں پھوڑوں کی شکل میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور بات ظاہر نہ ہو جس طرح ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے نفاق بھی چھپنے کی چیز نہیں ہے دل کے دل میں نفاق ہوتا ہے ان کا نفاق جھوٹ کے ذریعے بعدہ خلافی کے ذریعے ان کا نفاق خیالت کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے ایمان دل کی وہ حقیقی چیز ہے جو بدن پر ظاہر ہو کر رہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھ کر فوراں سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں کیوں؟ اس لیے گرسد سے لیے گرسد پیر تک ان کا حلیہ بستہ صدقہ یہ مومین ہے مومین اپنے حلیہ سے ہے ہر تعلیم اپنا معاشرہ لاتی ہے ہر تعلیم اپنا معاشرہ لاتی ہے جس طرح ہر مذہب کا معاشرہ ہے خدا کی قسم اسلام کا بھی متعین معاشرہ ہے صحابہ اکرام اتباع سنت کی وجہ سے اے سے چمکتے تھے غیروں کے درمیان جس طرح ایک سیاہ بال سفید بیل کے پہلوں میں یا ایک سفید بال سیاہ بیل کے پہلوں میں چمکتا ہے آپ دیکھیں گے سارا بیل سفید ہے چند بال سیاہ ہیں دور سے نظر آئیں گے سارا بیل سیاہ ہے چند بال سفید ہیں آپ نے اپنے صحابہ کی اپنے صحابہ کی انجاز شان کو بیان کرنے کے لئے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں جس طرح جاہو رہو جس طرح جاہو سنتے کی گزارو وہ تو فرائض کا ادا کرنا اسلام ہے آپ نماز پڑھیں روضہ رکھیں حد کریں زکاة دیں یہ اسلام کے فرائض ہیں یہ اسلام کی بنیادیں ہیں اور یہ اسلام میں داخل کی شرائط ہیں اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے اخلاق معاملات اور معاشرہ یہ اسلام ہے تو فرماتے ہیں ہمارے حلیہ کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں ایمان کو حلیہ سے سمجھا اس لئے میں حد کر رہا ہوں کہ ایمان کا دلوں میں ایمان کے ہونے کی علامت وہ صرف اتباع سنت ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ متبع سنت ہوگا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ متبع سنت نہیں ہوگا یہ پکی بات ہے اسو قرآن نے کھول کر کہہ دیا قرآن نے صاحب کہہ دیا ہے قرآن نے صاحب کہہ دیا کہ یہ مومن ہون نہیں سکتے جب تک اللہ داخل رسول کی محبت ان کے معاشرہ پر غالب نہ ہو اس لئے کہ ہر شخص کا مزاج ہے کہ وہ ان کے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے یہ دوسری بات ہے محمد صاحب یہاں تک فرماتے تھے محمد صاحب یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر سواری کرنے میں کار کے مقابلے میں فقر زیادہ محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے کیونکہ گدھا براہ راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے کار آپ کی سواری نہیں ہے اگر گدھے پر پیٹھ کر کار کے مقابلے فقر زیادہ نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے ورنہ فقر سے پیٹھے کر گدھے پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے مجھے گدھے کی سواری سے اس طرح محبت ہے جس طرح آپ کی ذات سے محبت ہے اس لئے کہ یہ آپ کی سواری ہے آپ اس پر سواری کی ہے جب ایک گدھے کی سواری سے آپ کے معامل کی وجہ سے محبت کرے تو وہ سنتیں جو آپ کے بدن سے متعلق ہیں ان سنتوں سے مسلمان کو کتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس لئے ایمان کا دعویہ ہی دعویہ ہے ایمان نہیں ہے ورنہ ایک مسلمان ایک سنت کے لئے جان دینے کو تیار ہو جائے گا لیکن خلاف سنت عمل نہ کرے گا یہ تو سنت کی خلاف احتجاج کر رہا ہے یہ تو سنت کی خلاف احتجاج کر رہا ہے سنو دیان سے بات اس لئے میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت یہ ایمان کے کمال کی اور یہ ایمان کے وجود کی علامت ہے اتباع سنت ایمان کے کمال کی علامت ہمانے لئے ایسا فمتت ہے کہ اس کام سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ امت اتباع سنت پر آ جائے احیاء سنت ہی کام کا اصل مفتد ہے احیاء سنت کام کا اصل مفتد ہے آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ایمان تم تم کیا ہو آج پوچھو ایک مسلمان تھے تم کیا ہو تاجر کہے گا تاجر ہوں زمیدار کہے گا زمیدار ہوں ملازم کہے گا ملازم ہوں کوئی کہنے والا نہیں کہ میں ایمان والا ہوں حالانکہ یہ سب سے بنیادی تعاروش تھا آپ نے فوراں سوال کیا اگر تم ایمان والے کہتے ہو اپنے آپ کو تو تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے انہوں نے کہا کہ آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے علاقے میں ہمیں ایمان اور اسلام سمجھا کر گئی ہے انہوں نے ہمیں انہوں نے ہمیں جو دین سکھلایا ہے یہ فرماد کیا کہ ہمارے اندر پندرہ خسلتیں ہیں پانچ پر ہمارا ایمان ہے پانچ پر ہمارا ایمان ہے ہم ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے ذن پر اور تقدیر پر اس پر ہمارا ایمان ہے اس پر ہمارا ایمان ہے یہ بھی کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں کتاب پر کتاب پر ایمان لائے ہیں یہ ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں اس سے بچتے ہیں قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اس پر چلتے ہیں ان پانچ پر ہمارا ایمان ہے اور پانچ پانچ پر ہمارا عمل ہے ہم گواہی دیتے ہیں شہادتیں کی ہم گواہی دیتے ہیں شہادتیں کی اس کو عمل میں شمار کیا یہ پانچ باتیں ہمارے اندر یہ ہیں کہ ہم شہادتیں گواہی دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں رسول اللہ کا حج کرتے ہیں اپنے معلوق کی زکاة دیتے ہیں اور پانچ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے ہیں آپ جاہیں ہم انہیں باقی رکھیں آپ جاہیں تو ہم ان کو باقی رکھیں آپ جاہیں تو ہم انہیں ختم کر دیں چھوڑ دیں گے کیا ہیں وہ ارض کیا کہ ہمارے اندر سب رہے ہمارے اندر شکر رہے ایک صفحہ یہ بیان کی کہ اگر ہمارے دشمنوں کو مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے دیکھو یہ اخلاقی تقاضی ہے اگر تمہارا پڑوسی دشمن ہے تو تو مصیبت آگئی ہے تم اس کے لئے ایسا رنجدہ ہو جیسے اپنے کسی دوست اور شدار کے لئے ہوتے اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے صحابہ اکرام کے غیر و بر غالب آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دشمن پر آنواری مصیبت سے خوش نہیں ہوا کرتے تھے یہ خاص صفتی کہ اپنے دشمن پر آنواری مصیبت سے بھی کبھی خوش نہ ہوئے میرے دوستو عزیزو پانچ باتیں اور یاد کر لو فرمایا پانچ باتیں اور یاد کر لو فرمایا لَا تَجْمَعُمَا لَا تَعْقُلُونَ کہ کل کے لئے مال کل کے لئے مال بجا کر مت رکھو کہ کل کھانے کا کیا ہوگا یہاں تو کوٹی ہمیں بردہ رکھ لے گا یہ تھی ہمارے بھی قبضہ کے رکھا ہوا ہے کل میرے بچے کھا لیں گے وہاں فرما رہے ہیں لَا تَجْمَعُمَا لَا تَعْقُلُونَ کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع مت کرو مال جمع نہ کرو ضرورت سے زیادہ لَا تَبْلُو مَا لَا تَسْقُلُونَ بہت خانت عامرات نہ کرو جہاں تمہیں رہنا نہیں ہے ضرورت جہاں تعمیر نہ کرو اور یہ فرمایا کہ اس دنیا میں رغبت نہ کرو اس کو چھوڑ کر جانا ہے اور اس آخرت کا فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور پانچ بات یہ فرمائی کہ اس اللہ سے دھرتے رہو جس کے بعد سب کو جمع ہونا ہے آپ نے یہ پانچ باتیں اشارت فرمائی کہ یہ پانچ باتیں اپنے اندر اور پیدا کر لو تاکہ تمہارے اندر خیر کے خسلتیں مکمل ہو جائیں کتنا آسان دین ہے کتنا آسان دین ہے کس طرح سمجھا رہے ہیں آپ پانچ پر ایمان پانچ پر عمل پانچ زمانے جاہلیت سے پانچ آپ نے فرما دی ان بیس باتوں کو جب اندر پیدا کر لے فرمایا یہ قریب تھے کہ سب کے سب نفی ہو جاتے فرمایا آپ قریب تھے کہ سب کے سب نفی ہو جاتے اس لئے میرے دوستو عزیزوں یہ ایک محنت ہے اپنے ماحول اور یقین کو بدلنے کیلئے یہ ایک محنت ہے اپنے یقین ماحول کو بدلنے کیلئے لے محلوے میں نے بھی ہو جاتے